یہ جو گیس کی اشوار ہے نا یہ کافی عرصے سے ہے یہ اب کا نہیں ہے اب تو زیادہ ہو گیا نا سردیوں میں تو گیس کسی صورت یہاں ملتی نہیں ہے ہم لوگ جہاں سارے پسماندہ علاقہ ہے کوئی اتنی فوڑے پر ہے کوئی جو گیس پوری کرے دوستو تیس روپے کلو ہے گھروں میں چولوں کی وجہ نہیں آتی گیس کی وجہ سے ہم باہر سے مجبور ہوتے ہیں کھانے باہر سے لانے ہیں باہر فوڑ نہیں کر سکتے یہ کسی صورت نہیں سنتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گی آتے ہیں سروے کرتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی نہیں ہوتا کم سکم یہ ہونا چاہیے کہ یہ وزٹ کریں سارے کا اتنے سالی پرانی گیس ہے یہاں لوگوں کے لیے پریشنی کا باعث بنتی ہے لیکن ان لوگوں کو ذرا سی جون نہیں رہنگتی جب بورڈ لینے آ رہے ہیں سارا کچھ آنا ہوتا ہے نا انہوں نے ہم لوگوں کو نا بنانا ہوتا ہے یہ کہنے تھا سر آپ ایسے ہم کریں ہم یہ کریں کہ کام یوں ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق میرا نہیں ہے لیکن ہمیں چاہیے کام جو کام کرے کم سکم یہاں آکے کچھ دیکھے لوگ کے مسائل سنیں جب بورڈ کا سنسلہ آتا ہے اس وقت تجھے اسی طرح آکے کہتے ہیں نہیں آپ کا مسئلہ نہ ہو جائے گا جی ہو جائے گا میں نے سب لوگوں کو منع کر دی ہے کہ آپ لوگ جو بھی جیسے بھی ہو جائیں ان لوگوں کو جہاں سے بھاگ آ دیں کس پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو کام سکم یہ ایشو اتنا بنا ہے یہ ایشو اب کا نہیں ہے یہ ایشو کئی سال سے ہے سردی کے موسم میں تو استعمال بہت ہو جاتا ہے سب کے ساتھ لیکن گرمیوں میں کی ایسا آنا تو بہتی بڑا گرمی میں کبھی ایسا آنے ہوا یہ دو تین ماہ سے یہ حالت ہو رہی ہے اب گرمی آپ کو پتہ ہے کہ کب سے شروع ہوئی ہے یہ سٹارڈ ہو جاتی ہے اپنے مئیر سے شروع ہو جاتی ہے اس وقت یہ ایشو آ رہا ہے آپ گرمی اپنے ویزرکانوں دیکھیں کہ سب گرمی میں لوگوں میں سلنڈر رکھے ہوئے ہیں آپ سلنڈر ایسا بھارا کھاتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے میری میسے سلنڈر ایسا پکڑا اس میں لے گیا تو اس طرح بری طرح وہ اوپر سے پھٹا ہے شکر ہے کہ وہ بچے گئی وہ کچن کو آگ نہیں لگی یہ ایسا جلایا نہیں تھا ہم لوگ فورڈ نہیں کر سکتے کوئی بھی ہمارے لوگ ہیتے ہیں مہیر نہیں ہے کہ باہت سے گیس لے گئے ہیں مزدور طب کا لوگ آپ دیکھیں کہ رات کو انہوں نے ٹی وی بتایا دو سو تیس روپے کلو ہو گئی ہے ہاں دو سو چالیس ہو گئی ہے بھائی صاحب اب وہ ڈائس روپے دیں گے ان لوگوں کو ذرا سا خیال نہیں آتا اتنی دفعہ کپلین کرنے کے باوجود یہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے سنتی ہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسئلہ آپ کا عل ہو جائے گا ہمارا مسئلہ نہیں ہو رہا یہ سب لوگ اب کے نہیں ہیں کب کی پریشان ہے یہاں تو ہوتا ہے دفتر میں جائیں تو سارا کچھ کریں تو پھر بھی ہے کوئی بھی پارٹی ہونا ہمیں پارٹی کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے لیکن ہمارا لوگوں کا مسئلہ بنیادی ضرورت ہے شہریوں کی بجلی گیس تو بنیادی اور یہ پورا علاقہ ہم لوگوں سے پتہ کیا کرتے ہیں پرسوں یہ تھا میری میسیس نے اوپر کھانا رکھا ہوا ہے ایک کسی گیس آئی ہے بعد میں وہ چلی گئی ہے وہ کہہ رہی کہ گیس نہیں آئی پتہ کرے آٹھ دس گروں میں پتہ کر رہے ہیں کہ گیس آئی نہیں انہوں نے بھی سننڈر رکھا ہے چھوڑا بھائی اس نے بھی سننڈر رکھا ہو وہ کہہ رہا اب میرا چھوڑا بھائی بے روزگاہ آ رہا ہے اب وہ کہاں سے دو ست تیسری بھائی کی گیس پر رہے وہ بیمار اس کو ہی بڑھڑا سی ہے اب وہ ڈیوٹی پہ نہیں جا سکتا نہ وہ کام کرتا بھی وہ فارق ہے چھے فیملی میمبر ہیں ان کے اب مجھے بتائیں وہ کیسے فورڈ کرے مردوں پہ بہت پریشر آ گیا ہے سارا خرچہ بڑھا پریشر آ گیا ہے کہ آپ انتازہ لگائیں کئی لوگ میں آپ کو گھروں گے ایسے دکھاتوں جن کی باب نہیں ہیں بچے جیتیم ہیں مجھے بتائیں وہ کیا کرے ہیں یہ ساتھ رینڈ والا گھر ہے وہ گھر رینڈ والا ہے یہ پیچھے یہ والا گھر جو ہے یہ سارے رینڈ والے کھڑے ہیں وہ بھی سارے کرائے پہ رہتے ہیں کوئی معلومکان نہیں ہے کچھ معلومکان ہے لیکن انہیں کہتے ہیں سارے کر کے سارے مزدوری کرتے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ اسی طرح پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس کو کسی صورتحال نہیں کرتے ہیں آ کے دیکھتے ہیں ایک کا پیپ کھولا پانی آیا ہے ٹھیک ہے جی یا کچھ گیس نہیں اس میں پانی آیا ہے کنسوں سے پانی آیا ہے تین چار بار میں تجھے گھر میں مہمان آئی ہوں تو میں خود یہ بہت فیل کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کیسے کھانا پکاتے ہو کیسے نہیں کرتے تو یہ لکھیں گے مغیرہ جو لے کے آتے ہیں وہ اتنا فورد نہیں کر سکتے میرا بھائی خود مزدور ہے آپ کونسے علاقے سے مہمان آئی ہیں ہفزہ باد سے آئی ہوں ہفزہ باد میں کیا حلات ہیں وہاں تو بجلی گیس آرہی آپ کو مل رہی ہے آرہی ہے وہ نا روٹین کے ساتھ رات کو آٹھ بجے باندھو جاتا صبح چھے بجے آ جاتی ہیں ان کا یہ شیڈول ہے یہاں آکے تو وہ آتے ہیں میرے سامنے آئے ہیں تو میں نے ان کو کڑک ویسٹری کیا کہ بھائی ہم مہمان آئے ہیں تو آپ مہمانوں کے خاطرین کہہ رہاں یہ مسئلہ حل کر دیں یہ کہہ رہے کہ آپ کے نئے پڑھنے ہیں تو پانی آگیا ہے اس وجہ سے یہ سے ہی نہیں ہو سکتی سسٹم بہت پرانا ہو گیا ہے وہ سیدھا ہو چکا ہے نظام چیزا ہوا ہم لوگ پی کرتے ہیں ہمیں 3 3 4 4 تلوہ کرتے ہیں اور وہ پیپ اس پر دلوائے تھا کس نے دلوائے دنوار ہوا کر رہے ہیں ڈکٹ آج کا بیٹا تھا اس نے پیپ دلوائے تھا ان کو کہا تھا یہ گیاس لوگائی تھی تھا کام سوگمھ ان کے پاس ہم جو بل پی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں نا پر مانت نہ کریں تو آج آتے ہیں گیاس کرت گی گیاس کی فیلوہ ہے کہ اس کا پی اتر جانے میٹر تو ایسے ہی ہے کہ جیسے دامنے کو کی پاڑی کو سر کرنا کیونکہ نہیں لگتا یہ یہ ایسی طرح ہے دوسرے کام جو کرنا وہ ہی ہے نہ وہ سنتی ہیں نہ کچھ سنتے ہیں نہ کوئی وہاں چلے یا کوئی نہیں میں اپنی درہاز کی بات کرو میں نے اپنے اپلائی کیا ہو گیا اس کا ایک میٹر لگا ہمارے گھر میں اشیاء ہوتا ہے ظاہر فیملی میں وہ اٹھے ہیں وہ دو داریانہ کی میری درخواست ہیں یہاں بندہ ہے میں اسے رشوت بھی لے گیا پانسو روپی ہے وزٹ بھی کر کے گیا دبارہ میں گیا ہوں آج آتے کال آتے وزٹ کرتے دوزار ریانہ سے دوزار روپائی گیارہ سال ہو گئے جی وہ میرا پینڈنگ جار رہا ہے ابھی تک میرے پاس اس کی اپلیکیشن پڑھی ہوئی ہے جو میں نے